پوچھے کیا جانا ہے آپ کو مشکوں نے تلاشا ہے سوزلون دو روپے پچاسی پیسے پر آٹھ روپے چالیس پیسے کے آس پاس کا بھاو ہے اور اس وقت تو تمام ایسے سٹاکسیزن کی ویلیو اکتہائی رہ گئی تھی لیکن اس کے بعد زبردست ہم نے تیزی دیکھی لیکن سوزلون کے فنڈمنٹل شاید ایسے کچھ نہیں کہانی کہتے ہیں جہاں سے ہم یہاں سے کوئی بہت بڑی تیزی دیکھیں تمام قواعد کی ہے سوزلون نے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی لیکن شیئر یہ بہت چلا نہیں ہے ابناشا آپ سے بھی ہو جاننا چاہیں گے سوزلون آپ کو امیدھ ہیں دس روپے کے تو نیچے ہی ہے شیئر یہ اور ہوتا کیا ہے کہ ایسے جو شیئر ہوتے ہیں دس روپے کے نیچے ان کو ہم تھوڑا ایسا نا آوائیڈ کرتے ہیں ڈسکس کرنا لیکن سوزلون ووڈا فون ایسے کچھ اور شیئر ہیں جب آوائیڈ کریں گے پھر بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے لوگ پوچھنے والے مل جائیں گے کرنا کیا ہے ان کا بتائی کیا سلا ہوگی آپ کی طرف سے in fact ابھیشیک آپ نے صحیح کہا کہ دیکھیں ایسے penny stocks میں لوگ retail investors اس لیے آتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ بہت سستے بھاو پر ان کو share مل رہا ہے but اس investor کی میں position دیکھ رہا تھا ان کے پاس صرف 100 share ہے so دیکھیں اگر انہوں نے 2.8 روپے میں share لیا ہے تو منافع بھی کوئی بڑا absolute gains ہوتا نہیں ہے دیکھیں normally equity market میں ہم relative returns retail investor نہیں دیکھتے absolute returns دیکھتے ہیں تو میرے خیال سے دیکھیں 100 share کے اوپر کوئی بڑی upside ان کو ملے گی ایسا لگنی رہا ہے دوسری بات جو مجھے یاد ہے پچھلے بار انہوں نے جب right issue کیا تھا تب ہی 10 روپے کا share انہوں نے 5 روپے میں shareholders کو offer کیا تھا تو ابھی equity capital بہت ہی بڑی ہو گئی ہے آنے والے دنوں میں دیکھیں ہم earnings growth کو بہت بڑی اہمیت دیتے تو وہاں پہ earnings growth کی possibility اگلے ایٹلیس 2-3 سالوں کے لیے تو بہت نا کے برابر ہے تو میرے خیال سے تو یہاں سے جو بھی منافع بن رہا ہے نکل جائیے دوسرے کوئی share میں پیسہ ڈالیے جہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ risk reward اچھا ہے company کا future بڑا ہے سوزلوان میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس level سے کوئی بڑی بڑت آ چکے okay تو انس طرح سے زیادہ کچھ بڑت کی امید نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو بھی